سبحان اللہ فرض نہیں ہے لیکن ان کو زکاة دین بھی نہیں جا سکتے مطلب نہ وہ زکاة دیتے ہیں اور نہ وہ لے سکتے ہیں تو یہ صورت کونسی ہے یہ صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سنونا چاندی نہیں ہے اور مال سے زیادہ پیسے بھی نہیں اس کے پاس لیکن اس کے پاس کچھ ضرورت سے زائی چیزیں پڑھیں گی مطلب کچھ پیسے پڑھیں گے جو نساب کو تو نہیں پہنچ رہے ضرورت سے زائی چیزیں پڑھیں گی ہیں ایسی صورت کے اندر اگر ان کیزوں کی قیمت کو لگایا جائے اور وہ ساڑھے باونت اور چاندی کو پہنچ جائے تو ایسا شخص کو آپ پھر زکاة نہیں دے سکتے اب ضرورت سے زائی سامان کیا ہو سکتا ہے تھوڑے سے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتے جو سالہ سال استعمال نہیں ہوتی کبھی کبھار استعمال ہوتی ہیں بڑے بڑے برطن رکھے ہوتے ہیں دریوں ہوتی ہیں شامیانیں ہوتے ہیں اسی طرح ناجائز چیزیں ہیں جو گھر کے اندر رکھی ہوتے ہیں صرف VCR رکھا ہوا ہے دش رکھا ہوا ہے ایسی اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں LED رکھی ہوئی ہیں اب ان چیزوں کے قیمت کو اگر ملایا جائے اور یہ نصاب کو پہنچ جائیں گی تو آپ ایسے بننے کو سکاة نہیں دے سکتے اسی طرح ریشی مکان ہیں پہننے اور اڑنے کے کپڑے ہیں یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے پاس ایکسٹر پلوٹ رکھا ہوا ہے جس کو بیچا جائے تو نصاب کو پہنچ جائے ایکسٹر گاڑی ہے جس کو بیچا جائے نصاب کو پہنچ جائے ایسے بندے کو آپ ذکرات نہیں دے سکتے ہیں ہمارے ہاں ہومن ہوتا ہی ہے ہم کے تیار غریب ہیں تنخواہ بھی کم ہیں حالات بھی تنگ ہیں اور بیچارہ جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو دے دیے جائیں لیکن اگر اس کے پاس ایسی گیجٹس ہی موجود ہیں بس ہمارے پاس بڑی کمتی گھڑی ہوتی ہیں موبائلز بڑی کمتی کمتی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس لیکن ان کے حالات تنگ تو ہوتے ہیں لیکن اگر ان گیجٹس کو جو اضافی ہیں بیچا جائے اور ان حساب کی حد کو پہنچ جائے تو ایسے لوگ کو آپ سکات نہیں دے سکتے عمی اللہ علینا اللہ 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 هو اکبر سبحان اللہ و الحمد